تمشکار میری بک شرمہ ہو میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سفرگات ہے دوستو موڈی جی کا جو مزاز ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹیٹیوڈ بے ساکھیوں پر چلنے والا نہیں ہے بے ساکھیوں پر چلنے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اسی لیے موڈی جی آج کل اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور مضبوط کرنے کے لیے وہ یہ جو گنتی ہے نا دو سو چالیس کی جو جی کا جنجال بنی علمت والی گنتی اس گنتی کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے موڈی جی اور ان کے جو چانک کے ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کا گیم شروع کر دیا ہے دلی میں توڑ پھوڑ کا مطلب جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے سانسط توڑنے کا کھیل شروع ہو گیا اور یہ جو کھیل ہے شروع نہیں ہونا ہے شروع ہو چکا ہے دا گیم ہیز سٹارٹڈ دوستو آج کی جو بڑی خبر ہے جو بگ بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ راج سبھا کے دو سانسط ٹو ایم پیز فرم راج سبھا انہوں نے آج اپنا ریزینیشن لیٹر دے دیا ریزائن کر دیا استیفہ دے دیا اور یہ جو دونوں سانسط ہیں یہ وائی ایس سار کانگریس پارٹی کے آندھ پردیش کے ہیں مالدار ہیں پیسے والے ہیں ڈر ہے چھاپا نہ پڑ جائے یہ کارن میں آپ کو اور آگے ایکسپلین کروں گا کی کارن کیا تھا بہرحال دو سانسطوں نے آج استیفہ دیا اور اسی پارٹی کے چھے اور سانسط سکس مور سکس مور ایم پیز وہ بھی استیفہ دینے جا رہے ہیں یعنی کل ملا کر آٹھ ایم پیز کا کھیل ہو گیا آگے بتاؤں گا اس میں اور کہانی کیا ہے ایک اور سانسط بی جے ڈی بی جو جنتا دل نوین پٹنائی کی بڑی خاص نام ممتہ مہانتہ یہ جو سائبہ ہیں یہ نوین پٹنائی کی بڑی خاص تھی بی جے ڈی کی ایم پی تھی اور اکتیس چولائی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بھی استیفہ دے دیا اور استیفہ دینے کے کچھ ہی دن میں کچھ ہی دن میں کچھ ہی دن میں ممتہ مہانتہ بی جے پی بھارتی جنتا پارٹی کی سانسط بن گئی ہیں اور رات صبح میں موڈی جی کو اب مصبوط کر رہی ہیں اب دوستو چاہے یہ دو سانسط ہوں چاہے وہ بی جے ڈی کی سانسط مہیلہ سانسط ہوں سانسط ٹوٹ رہے ہیں گیم شروع ہو چکا ہے پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں نشانے پر ہیں چانک کے رڈار پر ہیں لیکن جو دیش کی گودی میڈیا ہے وہ آپ تک قبر نہیں پہنچا رہی لیکن میں آج پرتے کھولوں گا ابھی تک تو میں بات راج صبح کی کر رہا تھا کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے کھیل لوگ صبح لوگ صبح بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے موڈی جی کے لیے اور روک صبح میں موڈی جی اپنے ہی ڈی اے پر نشانہ سادھ رہے ہیں خبر اس طرح کی ہے کہ چراک پاسوان جن کے پاس پانچ سانسط ہیں فائیف ایمپیز ہیں ان پر نشانہ سادھا جارہا اور بیہار میں تو بقاعدہ چرچہ ہو رہی ہے کہ گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے گھر کے چراک سے چراک پاسوان کے پاس پانچ سانسط میں سے ایک تو ان کا رشتہ دار ایک وہ خود ہیں تین ایسے ہیں جو سمپرک میں اس پر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ چراک پاسوان کے جو چاچا ہیں پشوپتی پارس جی جن سے ان کی بنتی نہیں ہے ان کو ابھی ہی کچھ دن پہلے ہی شاہ صاحب نے چائے پر بلایا تھا چائے پر بلایا تھا اور شاہ صاحب کی جو چائے ہوتی ہے وہ موڈی جی کی چائے سے زیادہ کارکار ہوتی ہے راجنیت میں کم سے کم تو یہ تو ماملہ تھا چراک پاسوان کا ایک اور پارٹی ہے شیو سینا شیو سینا ادھو ٹھاکرے والی نہیں یہ شیو سینا جو ایکنات شندے جو مہاراش کے مکہ منتری ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں ان کے سات سانسد لوگ سبح میں ہیں سیون ایمپیز ہیں چرچہ یہ ہے کہ اگر مہاراش میں چناؤ ہار گئے ایکنات شندے تو یا تو پارٹی ٹوٹے گی یا جو سات سانسد ہیں یہ مرج کر جائیں گے ایکنات شندے کی پارٹی مرج کر سکتی تو یہ جو سات اور ہیں یہ بھی موڈی جی کی گنتی کہیں نہ کہیں بڑھائیں گے لیکن اس سے بڑی خبر جو بڑی چوکانے والی ہے جس پر ہو سکتا ہے آپ کو بھی یقین نہ ہو مجھے بھی یقین نہ ہو نشانے پر نتش بابو بھی ہیں اور نتش بابو کی پارٹی میں کھل بلی مچی ہوئی ہے کھل بلی مچی ہوئی ہے ان کے کچھ سانسد بارہ سانسد میں سے کچھ سانسد گجرات لوبی کی جیسے گود میں بیٹھ گئے ہوں اور کچھ منتری تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے نتش کمار کی جگہ موڈی جی کی چالیسہ پڑھ رہے ہیں آج سے کر میں آگے ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں گا لیکن ایک چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ نتش کمار کی پارٹی میں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اپنی گنتی بڑھانے کے لیے گجرات لوبی کوئی بھی داؤں کھیل سکتے ہیں اب دوستو کون کون سی پارٹی کے کون کون سے سانسد استیفہ دے چکے ہیں استیفہ دینے جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ رہے ہیں بی جے پی میں جا رہے ہیں ان ڈی اے میں جا رہے ہیں کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں یہ سب کچھ میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی پارٹی چانک کے رڈار پر ہے سکین پر ہے سکینر پر ہے اور کب ٹوٹ سکتی ہے اور ٹوٹنے کی کتنی گنجائش ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھیل پلٹ جائے جو لوگ انڈی اے کی طرف جا رہے ہیں وہ انڈیا الائنس کی طرف بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے راہل ناندھی اور موڈی جی ان دونوں کی جو گنتی ہے انڈیا اور انڈی اے کی گنتی میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے کچھ لوگ ادھر سے ادھر گئے سرکار گئی موڈی جی کی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی آنگا لیکن میں جرا چند سیکنڈ چاہتا ہوں راج صبح کی پوزیشن جرا کلیئر کر دوں راج صبح سمجھ لیجئے پھر بڑی کبھر پہ اب دوستوں پر آپ راج صبح کی گنتی دیکھیں گے پوزیشن دیکھیں گے تو بی جے پی راج صبح میں بھی ویک ہے زیادہ ویک ہے لوگ صبح سے زیادہ اور اسی لیے موڈی جی بہت سے ودھیک بہت سے قانون بل اس لیے نہیں پاس کر رہے ہیں ویڈڑا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں بل راج صبح میں اٹک نہ جائے پاس نہ ہو راج صبح کی پوزیشن دیکھتے ہیں راج صبح میں بی جے پی کے 96 ایم پیز ہیں انڈی ایک 121 ہیں کانگریس کے 27 ہیں انڈیا کے ٹوٹل 88 ہیں اور اگر آپ تو انڈیا اور انڈیا ان دونوں کو الگ کر دیجئے تو کچھ نیوٹرل پارٹی ہیں جو نہ موڈی جی کے ساتھ ہے نا راہول گاندھی کے ساتھ ہیں یہ پارٹی ساب کون کون سی ہیں اس میں وائی ایس آر پارٹی ہے جس کے 11 سانسد بی جے ڈی نوین پٹنائی کی نو سانسد بی آر ایس کے سی آر کی پارٹی چار سانسد اے آئی ڈی ایم کے تمیناڈو کی پارٹی تین سانسد اور بس پائے اور ایم این ایف اب موڈی جی جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ تین پارٹیاں ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک وائی ایس آر جگن موہن کی پارٹی جس کے 11 سانسد ہیں آج دو نے استیفہ دے دیا تو اس کی گنتی اب 11 سے 9 رہ گئی ہے 11 سے 9 رہ گئی ہے اس کے بعد بی جے ڈی ہے 9 سانسد ہیں ایک سانسد میں نے آپ کو بتایا تھا ممتہ موہنتہ انہوں نے استیفہ دے دیا یہ بی جے پی میں آگئی ہے تو اس کی گنتی اب 9 سے 8 پر آگئی ہے نشانہ بی آر ایس پر بھی لگا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمیل نادو میں بھی کچھ کھیل ہو جائے تو کل ملا کر اس وقت جو استیتی ہے وائی ایس آر 11 سے گھٹ کے 9 پر اور 6 اور سانسد جانے والے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ وائی ایس آر کے صرف اور صرف دو ہی سانسد بنے جو ان کے رشتے دار ہیں جگن مونڈرنٹی کے اب یہ بی جے پی میں نہیں جائیں گے یہ دراصل ٹی ڈی پی میں جائیں گے کیونکہ یہ جو سانسد ہیں ان کو اگر ری الیکٹ کرنا ہے پھر سے راست سبھا میں لانا ہے تو آند پردیش ویدھان سبا ہی تیہ کرے گی اور وہاں بہومت نائیڈو بابو کا ہے بی جے پی کا ہے نہیں تو اس لیے یہ ٹی ڈی پی میں جائیں گے باقی جو توڑ فڑ اڑیسہ وغیرہ میں ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی ہی بگ پلیئر ہوگی تو کل ملا کر تین پارٹیاں نشانے پر ہیں وائی ایس آر بی جے ڈی اور بی آر ایس اور بونس میں کچھ بھی مل جائے مودی جی کو اب دوستو جو سب سے بڑا سوال ہے آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہوگا کہ صاحب مودی جی اتنی جلدی میں کیوں ہیں ابھی چار جون کو ہی تو نتیجے آئیں لوگ سبا کے ابھی جمعے جمعے کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں چند روز ہوئے ہیں مودی جی کو شپت لیے تیسری بار پدھان منتری کے تو ایسی جلدی کیوں ہیں جلدی ہے دوستو ایک تو مودی جی کی پوزیشن ویک ہے الپمت میں دوسرا نومبر تک اس نومبر تک چار راجیوں کے پریڈام آپ کے سامنے ہوں گے ہریانہ اور جمعہ کشمیر میں تو پہلے ہی آ جائیں گے اس کے بعد مہاراش تبیگز سٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں یوپی کے بعد وہاں پر فیصل آنے جا رہا ہے اور پھر جھار کھنڈ ہے بیہار کے پڑوسی جھار کھنڈ ہے اس کے بعد بھی چناؤں ہیں بیہار کا چناؤں ہیں دلی کا چناؤں ہیں یہ جو چار راجیوں کے چناؤں ہیں ان کے نتیجے نومبر میں آ رہے ہیں جو بی جے پی کی انٹرنل سروے ریپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دال پتلی ہے حالت قراب ہے موڈی جی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ چاروں راجیہ ہاتھ سے نکلے جیسا کہ سروے ریپورٹس بتا رہی ہیں تو آر ایس ایس کا دباؤ بی جے پی کے بیتر کا دباؤ نائیڈو اور نتیج کا دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ بیس آکھیا ہی ہاتھ سے نکل جائیں اس لیے نومبر تک موڈی جی ہے جو دو سو چالیس کی گنتی ہے اس کو درہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں کہ نومبر میں جو طوفان آئے گا اس کو جھیل سکیں جھیل سکیں اور جھیلنے کے لیے سنکھیا چاہیے اسی لیے توڑ فوڑ ہے اور دوستو آج کا بیگ قویشن بڑا سوال کہ کیا نومبر تک واقعی طوفان آنے والا ہے اور موڈی جی کو نومبر تک کا سمیں ہے اس آپریشن کو کرنے کا اور کیا واقعی وہ پارٹیاں توڑ دیں گے چاہے وہ چراغ پاسوان کی پارٹی ہو چاہے وہ وائس آر کی پارٹی ہو چاہے وہ نوین پتنائی کی پارٹی ہو چاہے وہ نتش جی کی پارٹی ہو جی ڈی ہو کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں توڑی جا سکتی ہیں ایکنات شندے کی پارٹی جس میں ساتھ سانسد ہیں یا پھر اصلی کھیل ابھی باگتی ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سامنے راہول گاندی ہیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط پہلے سے کہیں بڑی گنتی کے ساتھ کیا ہونے جارہا ایکچولی میں تین خاص مہمان ہیں اشوک وانکھڑے ٹائگر ہوں گے ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ اومہ کاند لکھیڑا ہوں گے اور آج میں نے کوشش کریے کیونکہ نائیڈو واوو کی بھی حقیقت جاننا ضروری ہے ان کا بھی ایکس ری ریپورٹ آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے تو وہاں سے راج شکھر راؤ آندھ پردیش کے راجنی تے ایک وشلے شک ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جوڑیں گے گراؤنڈ سیچویشن آپ کو میں آج آندھرا کی بھی بتاؤں گا بیہار کی بھی بتاؤں گا ڈلی دربار کی بھی بتاؤں گا ٹائگر میرا جو سوال میرا جو سوال ہے بہت صاف ہے کہ ابھی تک موڈی اور امشہ یہ جو کھیل کھیل رہے تھے کرناٹک میں کھیل رہے تھے کرناٹک میں سرکار گرا دے رہے تھے مہراش میں ادھا تھاکرے کی سرکار گرا دی کملنات کی سرکار مدھ پردیش میں گرا دی تو یہ جو کھیل ہو رہا تھا سرکار میں توڑ فوڑ کرنے کا یہ توڑ فوڑ کا کھیل دلی سے بہت دور ہو رہا تھا فار اوے لیکن اب تو جو دلی دربار ہے دلی جہاں سپریم کورٹ ہے جہاں راشپتی ہے راز دھانی میں پارلیمنٹ کے بھیتر توڑ فوڑ شروع ہو گئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کا ڈر نہیں 2014 سے کس کا 2014 سے کس کا ڈر تھا 2014 کے بعد جو ہو رہا ہے یہ بھوکلات ہے ڈر نہیں یہ بھوکلات ہے ہم تو نہیں رہیں گے سنم آپ کو بھی جنے نہیں دیں گے ہم نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھی کھانے نہیں دیں گے ڈھول دیں گے 2240 پہ یہ سرکار اتنی بھوکلا گئی ہے کہ آپ دیکھئے لگاتار سارے مکہ منتری کسی ہارڈکور ہندو کی بات کر رہے ہیں تھوڑا پھوڑی کی بات کر رہے ہیں بنگال جنرہ ہے ان کو لگتا ہے کہ جہاں بھو مت لوگ سبا میں ان کی ان کی گھوٹیاں ٹھیک نہیں بیٹھئے لوگ سبا میں انہوں نے پرائیس کیا تھا جنتہ دل یونائٹڈ میں ابھی اوپی اوپی کان یہ آپ کو بتا دیں گے جنتہ دل یونائٹڈ میں جو وہاں گھابرات مچی ہے وہ اس لیے کہ ان کے پورے کے پورے سانسد کل بی جے پی شپٹ ہو جائے تو کیا کریں گے آپ نتش کمار کے سارے سانسد آپ کہہ رہے ہیں سانسد سارے ان بلوک چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے وہاں لندن سنگھ نے ارے سر وہاں لیپٹ کے جو ایک سانسد ہے ان کو آفر ہوا جو چرچہ ہے وہ سو کروڑ کی ہے اس کے بعد نتش کمار کو سارا چیز بتا دی نتش کمار نے ترن سنجھ جھا کو جو ادھکار دیے تھے جب آپ کو لوگ سبا میں دو سو بہتر کرنے اس کے لئے آپ کچھ بھی کر سکتے ٹائگر آپ کہہ رہے ہیں چراغ پاسوان آپ کہہ رہے ہیں نتش کمار کی پارک چراغ پاسوان کے پاس صرف دو بچے ہیں سوال کے پہلے بتا دیتا ہوں چراغ پاسوان اور اس کے بہنوں ہی چھوڑ کے باقی جو تین سانسد ہے وہ کب بیجے پی کے پارکے میں جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سارا ٹائپ ہو چکا ہے میرا جو سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نتش کمار جن کی بیساکیوں پر موڈی جی ہیں چراغ پاسوان ان کی بھی ایک چھوٹی سی بیساکی موڈی جی کے تندھے کی نیچے لگی ہے تو جو موڈی جی کے اپنے ہیں انہی کو موڈی جی بھسن کر دیں گے مرگی اپنے انڈے کھا رہی ہے میں نے آپ کو پہلے ایک زمپل دیا تھا اتھو کی ایک پراجاتی ہے کہ جہاں جب وہ بچوں کو جن دیتا ہے تو اس کو بہت دھبردست بھوک لگتی پیٹ کھالی ہو جاتا ہے تو کئی پار وہ اپنے بچے کو کھا جاتی ہے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کیا پاسوان پہلے بھی رہے انڈیا میں کیا ان کے تیور ایسی ہوا کرتے تھے جب پاسوان نے کڑے تیور اپنائے تو پھر امیر شاہ نے ملاقات کی پاسوان کے چاچا سے جراک کے چاچا سے پارسنات سے میں آپ سے بات کرتا ہوں دیکھئے اس راج نیتی میں کوئی کسی پر وشواس نہیں رکھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو راو ساحب بتا دیں گے کیا چندرہ بابو ناڑی آشوست ہیں موڈی جی کو لے کے چندرہ بابو ناڑی اتنی ہی cautious ہے کہ پتہ نہیں کب میرے گھر میں آگ لگ جائے تو یہ جو راج سبا کا کھیل ہو رہا ہے تو یہ دی چندرہ بابو کے پاس راج سبا میں لوگ آئیں گے تو چندرہ بابو کی بارگین کیپیسٹی اور بڑھ جائے لوگ سبا میں تو بارگین کری رہے ہیں راج سبا میں ابھی وہ بارگین کرنے کی ستھی میں ہوں گے یہ وہ کنبہ ہے جہاں ایک دوسرے کے کھن کے سب پیسے ہیں ستہ کا پھرکال سب کو جوڑ کے بیٹھائے بڑی بات بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کے گھر میں کب آگ لگ جائے بھروسہ نہیں محول اتنا گرم ہے اور مرگی اپنے انڈے کھا رہی ہے کیونکہ جو لڑائی وہ ستہ کی ہے مودی جی کو ہر حال میں کرسی بچانی میں راو صاحب آپ کے پاس تو آؤں گا کیونکہ آپ حیدر آباد سے جڑے ہو اندر کی کہانی بھی بتاؤں گے آپ کھیل تو سارا کچھ اب حیدر آباد سے ہی ہو رہا ہے وہیں پر نائیڈو وابو کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے میں جرہا لکھیڑا صاحب پاس جا رہا ہوں لکھیڑا صاحب ٹائگر نے بہت سی باتیں کہہ دی اور میں ان باتوں پر سر بھی تھوڑا سا گھوم رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے دیش کی راجنیت میں کیا یہ صحیح ہے کہ نتش کمار کی بھی پارٹی ٹوٹ سکتی چراغ پاسوان کی پارٹی ہم ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وائیہ سار کی پارٹی تو آج ٹوٹی گئی راج سبھا میں دو سانسدوں نے استیفہ دے دیا وائیہ سار کے چھے سانسد اور جا رہے ہیں سارا کھیل دلی سے ہو رہا ہے لیکن جو میرا بڑا سوال ہے کیا نتش کمار جن کی بیساکھیوں پر موتی جی کی سرکار ہے کیا نتش کمار کی بھی پارٹی ٹوڑ دیں گے ارے سار گائن بھی ایک گھر چھوڑتی ہے دیکھیں میں آپ کو پیار کی سیچویشن بتا دوں جنتادل یونیٹیڈ یعنی نتش کمار کی پارٹی میں جو سیند ماری کر رہی ہے بی جی پی اس کی بھنک آج سے نہیں ایک مہنے پہلے نتش کمار کو لگ گئی تھی اور اسی کا پرنام تھا اسی کا نتشہ تھا کہ وہ پلاننگ کمیشن نتش کمیشن نتش کمیشن کی بیٹھنگ میں نہیں آئے اس کے علاوہ انہوں نے ٹوٹل کٹ آف موڈی اینڈ کمپنی گزرات لوگی سے وہ ٹوٹل کٹ آف ہو گئے اس بیچ کچھ گھٹا کرم گھٹے وقبور کا ایسیو آیا اس میں دوسرے ایسیو جائے پریشتین کا ایسیو آیا یہ تمام طرح کی ایسیو آیا اس میں بڑی بھوکل لائن لے لی نتش کمار نے اور نتش کمار نے کیسی تیاگی کے ترو بھوکل لائن لے لی اور اس سے جو للن سنگھ لگاتار یہ میری سوسنا ہے کہ دو تین ملاقات ان کی اکیلے میں یہ ان کی امیت ساسے ہو گئی ہے اور یہ ساری بھنک دیکھئے انٹیلیجنس تو نتش کمار کی بھی دلی میں بیار بھون میں بیٹھی رہتی ہے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ للن سنگھ لگاتار مل رہے ہیں اور ایسے بیان دے رہے ہیں جو بھاجپا کو سپورٹ کرنے والے جیسے جیسے پسیب منگال میں ممتہ برنجی کے خلاف بیان کر رہے ہیں اسی طرح کی کچھ اور چیزوں میں راہول گانڈی پر آپ اٹک کر رہے ہیں پرسنل اٹک کر رہا تو اس سے نتش کمار گھبرا گئے ہیں اور نتش کمار نے کیا کیا کی سب سے پہلے جو پارٹی کی راستے کارکاری تھی اس کو ڈیولپ کر دیا اور بیہار میں 187 کلوز تو 200 لوگ پیدل کر دیئے اور نئے لوگ اپائنٹ کر دیئے اور راستے جو 187 لوگ ہٹا دیئے پارٹی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں 187 پوشٹ سے ہٹا دیئے پدو پر تھے جیلو میں اسٹیٹ میں راستے کارکارنی راجے کارکارنی اور لللن سنگھ کو لللن سنگھ کو جو سینٹرل پارلیمنٹی بورڈ کا جو سسٹم تھا سچوالے تھا اس کو پہلے مہت ساتھی بنا رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا اب وہ پیدل ہو گئے کہ دیکھئے یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نتیش کمار کو سینٹ ماری کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کو پھلال پھلال بچا دیا اس پورے جنجڑ سے اور ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے خطرہ سینٹ ماری کا ٹلا نہیں کیونکہ 12 ایم پی ہے اور 12 میں سے اگر آپ نے اس طرح سے اب اس واس اگر پیدا ہو گیا ہے تو یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ 2025 کے سروات میں جو بیہار میں اسیمبلی کے الیکسن ہونے والے ہیں اس میں دونوں کے راستے الگ الگ ہونے کا بسات بچ چکی اور ایک ایک لائن میں آندر پردیس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے بیڑا مستان راو اور بینکٹر رمنہ راو یہ دو ایم پی ہیں دونوں ہی سیٹھ ہیں دونوں ہی اتھا پیسے والے ہیں اُلٹے سیدھے کیسوں میں فسے ہوئے ہیں ٹی ڈی پی پہلے ٹی ڈی پی کے ساتھ تھے چندر بابو نائیڈو کے لوگوں نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری گردن پکڑیں گے تم چپ چاپ یا تو ٹی ڈی پی میں بھرتی ہو جاؤ نہیں تو تمہارے خلاب ایڈی اوڈی موڈی جی کو کہہ کے سب لگوا دیں گے میں جو راو صاحب کے پاس آ رہا راو صاحب آپ تو جگن موہن ریڈی کی بھی کنڈلی آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے نائیڈو بابو کی بھی کنڈلی ساری کنڈلیا لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے جانکاری چاہ رہا ہوں اور جانکاری میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں راو صاحب کہ ابھی تک جگن موہن ریڈی کے دو سانسد آج دو سانسدوں نے استیفہ دیا یعنی دو سانسد چھوڑ کے چلے گئے اب بچے نو گیارہ میں نو بچے کیا یہ جو نو سانسد ہیں اس میں سے بھی کچھ سانسد اب ٹوٹیں گے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی کیا جانکاری کہ چھ سات سانسد ایم پی اور ٹوٹیں گے اس میں اس کی سٹریٹیجی بہت پہلے سے ہو چکی ہے جب بی جی پی چاہتی تھی کہ اٹھا میں سے دو تیہائی آکے پورے بی جی پی میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے ان کو آٹھ سانسد کو توڑنے کی ضرورت تھی لیکن ٹی ڈی بی اس کے لیے راج یہ نہیں تھا ہمارے پاس جناہ دیش لے کے پورے سانسد آپ کے پاس کیسے لے جائیں گے تھوڑے راج سبہ ہم کو بھی دے دو میرا سوال راو صاحب یہ ہے کہ آج دو سانسد نے چھوڑ دیا ہے وائی سار کا ساتھ دو سانسد آج ٹوٹ گئے اس کی پارٹی سے اب بچے نو نو میں سے کتنے جا سکتے ہیں پانچ جا سکتے ہیں چھے سکتے ہیں اور کتنے سانسد ٹوٹ سکتے ہیں راو صاحب یہ بتائیے آٹھ یا نو پورے کل ملا کے آٹھ یا نو جائیں گے جیگن موہاں ریٹی اور ویجے سارے دونوں شاید بچ جائیں گے نائے تو وائی بھی سبہ ریٹی ان کا جو جو ریلیشنشپ میں ہیں وائی بھی سبہ ریٹی اور ویجے سارے ریٹی جگن موہن ریٹی کے رشتہ دار ہیں شاید وہ دونوں بچے رہیں گے گیارہ میں سے دو رشتے دار ہیں جگن موہن ریٹی کے دو رشتے داروں کو چھوڑ کے ساری بارات چلی جائے گی ڈی اے کی طرف یہ کہنا چاہ رہے آپ یہ ایک مہینہ پہلے ڈی فیکشن لاؤ ڈی فیکشن لاؤ اپلائی کرتے ہیں تو ڈی آرہ میں سے آٹھ لوگوں کو جانا تھا بیجے بھی چاہتی تھی کہ آٹھ کے آٹھ اپنے پاس آئے لیکن انہوں نے اہدراز کیا یہ تو تی ہو چکا کہ نو لوگ جانے والے آٹھ نو لوگ جانے والے تیگر آپ نے تو دیکھ لیا کہ آج سامنے سامنے ہمارے ایک پارٹی ٹوٹ گئی سانسط اور اس کے ٹوٹ گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سبھا میں لوگ سبھا میں جس طرح کا راج سبھا میں آپریشن ہو رہا ہے کہ آج وائسار کی پارٹی ٹوٹی کل نوین پٹنائی کی پارٹی ٹوٹ سکتی ہے لوگ سبھا میں آپ کو سین کیا لگ رہا ہے کیا چراغ پاسوان نتش کمار ایک آدھ اور چھوٹی موٹی پارٹیاں ٹوٹیں گی کیا موڈی دو سو چالیس سے اپنی سنکیہ دو سو ساٹ دو سو پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یقینہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے چراغ پاسوان کی لوگ کوٹیں گے جلتہ دل یونیٹڈ میں وہ پرہسار کر رہے ہیں اور منیتی مجھے طرح سے لگے ہیں بچانے میں مہاراستہ کی چناؤں کے ختم مہاراستہ کی چناؤں نپٹنے کے بعد ایک نار شندے کا نمبر ہوگا ایک نار شندے کا نمبر ہوگا ایک نار شندے مطلب مہاراستہ میں اگر بی جے پی ہار جاتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اگلا نشانہ ایک نار شندے ہیں جن کے پاس ساتھ سانساد ہیں سیون ایمپیز ہاں تو ساتھ سانساد اگر بیٹا بھی چلا جائے گا کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے بیچر کہاں چلے جائے گا بی جے پی جی کی گود میں گود میں چلا جائے گا ساتھ 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 ان کو کن ملا کر بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک سو بہتر چاہیے ان کو بیسا کی نئی چاہیے اور سمائے آنے پہ آپ نے دیکھا کہ رامویلاز پاسوان مطلب چراغ پاسوان نے بھی آکے دکھائی سب ہی آکے دکھا رہے ہیں پھر بچیں گے ایک ایک دو دو آلے کیونکہ یہ دی اینڈیا کا گھرہ بندہ دیکھا تو سب سے پہلے بھاجی پاس پہلے بھاجی پاسوان جین چودھری بھی ہو سکتے دو سانسد ان کے پاس بھی ہیں جین چودھری بھی ارے یہ تو ایک دو تو ایسی خان نگال لیں گی ڈاکار بھی نہیں تو یہ ابھی ان کو سمجھ لینا چاہیے یہ جو ساتھ جا رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی وجود کیا ہے ان کا اوقات کیا ہے دیکھیں ایک ناشندے تو بہت دنوں سے چال رہے کہ ان کا بیٹا بیجے پی کے سمبول پر چنال رہے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ وہ ویہریس پہ ہے آنے والے ویدازبہ میں کچھ پلے پڑنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد والے چوراوہ میں تو وہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی ایسے میں ان کو اینک این پرکرین اپنے بیٹے کا فیچر سیکر کرنا ہے انہیں لگتا ہے کہ آگے پیچھے مہاراستر میں سیو سینا اور یہ مہاوی کا ساگاڑی یہ ایسے ہی بنی رہی تو یہاں پہ ڈاڈا تو ختم ہو گئے ہیں یہ ہر جگہ پہ ہوگا اور آخری حملہ ہوگا وہ چندرابابو ناڑو پہ آخری حملہ ہوگا کیونکہ جو لوگ چندرابابو ناڑو کے ساتھ گئے ہیں وہ دھناڑ ہے ابھی در سے بتا ہے دھن پشو ہے پیسہ بہت ہے ان کے اوپر بھی کیسے سے دیکھیں اڈی سی بی آئی انکم ٹیکس یہ نچواتا ہے ان بریسٹ لوگوں کو اور راجنیتی میں بریسٹوں کی کمی نہیں راجنیتی میں ایماندار ملتا نہیں پرابلیم یہ ہے تو پل ملا کر یہ نہیں ایجنسیوں کے دوارہ لیکن یہ سسٹیمٹک لے کریے دیکھیں ابھی کیا کہا تھا اوپا کان جنہیں کہ بہت شروع ہے وہ جانتے تھے کہ یہ دل بدل کانون لاغو کرنے نہ کرتے ہوئے یہ آٹھ کے آٹھ چلے گئے تو یہ سارے بی جی پی میں چلے جائیں گے چندرابابو کے ہاتھ میں کیا رہے گا چندرابابو ان کو چندرابابو نایڈو اپنا راجے سبا کا سیکٹر جیادہ طاقتوار کریں گے تو ان کو ابھی شریف لوگ سبا میں بارگن کرتے ہیں اور راجے سبا میں بھی آنے والے سمجھ میں بارگن کریں گے چندرابابو نایڈو لوگ سبا میں بھی مضبوط ہیں اس وقت راج سبا میں بھی مضبوط ہی چاہتے ہیں لیکن ٹائگر نے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ چراغ پاسوان جو اس وقت ڈی اے کے ساتھی ہیں سرکار میں ان کی پارٹی پر نشانہ سادہ ہے موڈی شاہ نے اس کے بعد اگلا نمبر جی ڈی او کا ہو سکتا ہے اور بھی کئی چھوٹی پارٹیوں کے نام لیے اور مہاراشت ویدھان سبھا کے نرلائک چراؤں میں اگر ایک نات شندے کی سرکار گرتی ہے تو شندے بھی پھر کہیں نہ کہیں ان کی جو سات سانسد ہیں وہ بھی بی جی پی میں آ سکتے یعنی کل ملا کر دو سو چالیس چھوڑو یہ بیساکھی پھیکو اب بیساکھی پہ سرکار نہیں چلے گی ہمیں تہی نہ کہیں تیس باتیس سانسدوں کا جھگاڑ کرنا ہے اور اس لیے جو ملے گا ہم اس کو توڑیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی اب ایک سٹریکیجی بنا رہے ہیں کہ الپ مت سے بہمت کی طرف آنا چاہتے ہیں دو سو چالیس سے وہ سوچ رہے ہیں دو سو بہتر یعنی موڈی کیا جو توڑ فوڑ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اب موڈی اپنے دم پر سرکار چلانا چاہتے ہیں پلان یہ ہے ان کا دیکھیں اصلی کہانی یہ ہے کہ موڈی ایک دم الگ تھلگ ہو چکے ہیں پردھان منتری موڈی اس پوری سٹیڈجی سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ پارٹی کے بھیتر جو پاور سنٹرز ہیں پاور سنٹرز کو کنٹرول کر رہے ہیں امیت سار اور اس کی وجہ سے اسمیر تیرانی جو بڑی کلوز تھی موڈی جی کے اور کتنے تین تین منترالیں ان کے جیب میں تھے ان کے پاس تھے اور ان کو راج سبہ نہیں آنے دیا اور موڈی جی کی کوششوں کے بعد بھی راج سبہ نہیں آئی اور آج انہوں نے کل انہوں نے ایک انٹریبو میں راہول گاندی کی وہ تاریف کر دی جو کانگریز کے بھیتر سے بھی نہیں ہو رہی ہے تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا آپریشن رسس کو تارگیٹ کرنے کے لیے ہاں رسس کو تارگیٹ اب امیت سار اپنے کو اگھوسیت اترادیکاری بتا رہے ہیں اور سارا کنٹرولنگ جو مسئل بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سمجھے آپ نے چالے سے ہم دو سو ستر کی طرف بڑھیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب چھوٹی پارٹیاں ان کے ٹوٹنے کا دور آ گیا ہے کیا جو چیزیں ہم کرناٹک میں دیکھتے تھے مہراشت میں دیکھتے تھے دور دور کے راجیوں میں دیکھتے تھے نورتیز میں دیکھتے تھے اب یہ سارا ناٹک توڑ پوڑ کا ہم دلی میں دیکھیں گے راجدھانی میں دیکھیں گے ہم یہ لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں چندر بابو نائیڈو اور نتیز کمار کا جو پریشر ہے اس کو نیوٹرلائز کر دینا ہے جیرو کر دینا ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں ایکنات سندھیوں چراغ پاسوانوں میں نتیز کمار کی بھی چھوٹی پارٹی کہوں گا کیونکہ دو تھڑے لڑی کا جو سال ہے ستمبر دو جار پچیس موڈی جی کے پچھتر سال پورے ہونے والے اور بی جی پی کے بھی تر یہ سسخت جوڑدار ڈیمانڈ آر ایس ایس اس کو ہوا دینے والا ہے کہ موڈی جی سے دیش کا پارٹی کا چھوٹکارہ دلا دو تو ایسی سیچویشن میں وہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ کہیں گے کہ آپ پچھتر کے پورے ہو جائے تو جب پچھتر کے پورے ہوں گے تو دکان میں مال ہونا چاہیے نا مال دو سو بہتر خروس ہونا چاہیے یا تو آپ جنرل الیکشن میں جائیے یا تو مٹرم الیکشن کرائیے یا موڈی جی سے کہیں کہ پچھتر سال پورے ہوگے اب آپ گھر بیٹھئیے اب آپ جو ہے اترادکار کی کمان جو ہے آمیت سا کو دے دو تو یہ جو لڑائی ہے برچسو کی لڑائی سنگر ادھکار کی لڑائی اگزیسٹین کی لڑائی یہ لڑائی کو مجبوط اور دھار دھار کرنے کے لیے یہ بہمت کا ساج و سمان جگاڑ کیا جا رہا ہے اور یہ دو سو بہتر پہنچنے 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 دی اگر آپ نے پندرہ ایم پی بیس ایم پی جوڑ دی تو آپ ساٹھ پی پہنچ گئے تو آپ چھوٹے چھوٹے پارٹی پھر تو آپ اپوزیسن پارٹی دھڑا ہے ان کو چار ایم پی کو دو کروڑ دے دو ان کو بولو کلا بوٹنگ میں اپسینٹ ہو جاؤ یہ ریجین کر دو سیٹھے کھالی کر دو لکھیرہ صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی جو یہ ستہ سنگھرش بیجی پی کے اندر کہ امیت شاہ کو لگتا ہے کہ موڈی جی کے بات ستہ ان کو سنبھال لی ہیں دو چالیس پر امیشہ ستہ نہیں سمال پائیں گے اس لئے گنتی بڑھانے کی ایکسرسائز شروع ہو چکی اور آج دو سانسر ٹپکا دیئے گئے راو صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صاحب ابھی تو چراغ پاسوان کی باری ہے جگن مہن ریڈی سے شروعات ہو چکی ہے اس کے بعد بیجو جنت دل کا نمبر ہے پھر نتش کمار کا نمبر ہے یعنی بکھرے سب باری باری یہی ہونا ہے کیا آخری نمبر آخری گنتی نائیڈو بابو پہ رکے گی کیا نائیڈو بابو کا بھی وہی حال ہوگا جو آج ہم باقی کا لوگ سب بابو اسے کچھ کوشش ہوں گے جو کانگرس کے بدھائے گئے ان سے اسطیفہ کروایا جائے گا پھر بائی الیکشن کا کچھ رنڈی کی اپنا سکتے ہیں میرے خیال سے جی حضور ہے چندر بابو نائیڈو مونی کے لیے جی حضور ہے کیا جو یہ کہہ جی حضور ہے کیا نائیڈو بابو کا جو کیس ہے جو فائل کھلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے نائیڈو بابو اندر سے ڈرے ہوئے یہ جو ایڈی کی فائل امیشہ کے پاس ہے ان کی نائیڈو صاحب بہت چھوٹی کیس ہے اسی بھی بڑی کیس ہے اس کی اگر کھل گئی تو کچھ بھی نہیں ہے کئی کیس کھل سکتے ہیں یہ نہیں نہیں کیس کھل سکتے تو اس کا مطلب راو صاحب یہ کہہ رہے ایک last answer from tiger راو صاحب کہہ رہے کہ ایک کیس تو ی ڈی کا ہے لیکن وہ چھوٹا کیس ہے لیکن نائیڈو بابو کو لگتا ہے کہ امرو باتی پروڈ موضی 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 جی کو پردان منتری بنائے رکھنا یہ امرو شاہ کا انٹریسٹ ہے کیونکہ موضی کی جگہ کوئی بھی پردان منتری آیا یہ امرو شاہ نہیں بن پائے اور کوئی دوسرا آیا تو سب نہ پہنگے بڑی بات بڑی بات اس لیے امرو شاہ تب تک موضی کو پردان منتری بنائے رکھیں جب تک امرو شاہ آشور نہیں ہو جاتے کہ موضی جی دوستو ٹائگر نے بڑی بات کہہ دی یہ جو توڑ فور شروع ہی ہے آج جس طرح سے دو سانسدوں نے استیفہ دے دیا اور یہ کرم توڑ فور ہے دراصل اس کے پیچھے جو دماغ ہے جو لکھیڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے امیت شاہ چاہتے ہیں کہ ستمبر دو ہزار پچیس تک موضی جی پردان منتری رہے اس کے بعد جب 75 سال کی عمر ہو جائے گی چینج آف پاور ہوگا تو موضی ہٹیں اور امیر شاہ کورسی پر بیٹھنا چاہیں گے تو دراصل اس وقت جو امیر شاہ کی کوشش ہے وہ موضی کو پردان منتری بنائے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پردان منتری وہ بننا چاہتے ہیں یہ پوری ہے قواہد ہے اور اسی لئے توڑ فور شروع ہے چراغ بہت شکریہ راو ساہب آپ بہت شورٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ ہیدر آباد سے جڑے اور کم سے کم آپ ستھکیوں کو سامنے رکھا بہت جانکاریاں ہیں میں اتنے سوال آپ سے نہیں کر پایا سمیں کم تھا اور ٹائگر آج جس طرح سے آپ گرجی ہیں ایسا لگتا ہے موسیقی